اللہ اکبر اللہ بسم lien پر پڑے اور تکبیر پڑےنتسکہ اللہ اور اللہ اکبر پڑے تیسری صورت یہ ہے کہ جو چیز وہ استعمال کر رہا ہے جسچیج سے وہ زب合 کر رہا ہے یا جسچیج سے وہ شکار کر رہا ہے وہ جو shop وہ کٹنے والا ہو پڑنے والا نہ ہو کٹنے والا یہ ہے کہ وہ جس طرح چوری ہے یہ کٹتی ہے اور جس طرح دوسری داری دار چیزیں ہوتی ہے جو کٹنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اس تیسہ کا استعمال کرے تو تو جائز ہے لیکن اگر وہ چیز سے پار دیتا ہے کوئی چیز ہے اس کو پار دیتی ہے مثال کہ تو کسی نے ڈنڈا اٹھایا اور بکری کو مار مارا مارا جس سے وہ مر گئی اب اس پر بہت زخم آ گیا جس سے اس کا پٹ گیا تو لہٰذا اب یہ بکری اس کے لئے کہنا جائز نہیں ہے اسی طرح یہی حکم بندوق کی گولی کا ہے کہ جہاں پر بندوق کی گولی کا تعلق ہے وہ جو ہے اس جانور کو یا اس پرندوں کو کھاٹی نہیں ہے بلکہ اس کو پار دیتی ہے وہ اپنے پریشر کی وجہ سے اس کو زخمی کر کے پار دیتی ہے اس میں وہ اس کے علاقت ہو جاتی ہے اب اگر اس کو گولی لگی اور وہ زندہ تھا کچھ سانسیں اس کے باقی تھے ایک شخص نے پکڑ لیا تھا مسلمان اس میں تسمیہ پڑا اللہ کا نام پڑا اور تکبیر پڑی زبا کیا تو اب اس کا کانہ تو جائز ہے لیکن اگر اس کو گولی لگی اور لگتے ہی وہ جانور پرندہ مر گیا تو لہذا اب اس کا کانہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس نے وہ کٹنے والا آلہ استعمال نے کی تو اس کو آلہ جہریہ کہتے ہیں کٹنے والا آلہ اور ایک ہوتا ہے آلہ خارقہ。 پڑھ نے والا آلہ تو اس نے یہ جو آرمز استعمال کی ہے یہ سب اس کو پاڑ دیتا ہے کٹتا نہیں ہے تو لہذا اس وجہ سے اس جانور کا کانہ جائز نہیں ہوگا تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ایسی چیز کا استعمال ہو رہا ہے جس سے وہ اس جانور کے گوشت کٹ رہا ہے تو پھر تو اس کا کانا استعمال کرنا جائز ہے لیکن اگر اس سے وہ پٹتا ہے تو وہ پھر اس کے کانا جائز نہیں ہے آئے لے آ یہ شرط ہے کہ اگر وہ زندہ بچ گیا اور اس کو زبا کیا پھر کھا سکتے ہیں پھر تو جائز ہے ورنہ اس کے بخیر جائز نہیں ہوگا